بسم اللہ الرحمن الرحیم ملکوں نے ترقی نہیں کی جب پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ ہی جو معیشت ہے وہ بھی ڈان ہونا شروع ہو جاتی ہے اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پچھلے جو مارچ سے رکھ کے ابھی تک جو ہے پاکستان میں جو پولیٹیکل انسٹیبلیٹی ہے اور اس کی وہ سی وجوہات ہیں آپ کے سامنے ہیں اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے وہ حقیقی ازادی مارچ کی بات ہو رہی ہے جو فارمر پرائیم منسٹر عمران خان آج انہوں نے انٹرویو بھی دیا سین این کو تو انہوں نے وہی باتیں کی جو انہوں نے اپنی تقریروں میں کی جو انہوں نے تحریکیت میں اعتماد آنے سے پہلے کی کامیابی کے بعد کی انہوں نے مارچ آناؤنس کیا اس وقت کی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک طرف تو جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ مارچ کرنے جا رہی ہے اور آج وہی پاکستان تحریک انصاف بات کرتی ہے مہنگائی کی بیروزگاری کی اور اس کے ساتھ ساتھ لا ان آرڈر کی جو کہ تین مہینے پہلے جو ہے وہ حکومت میں تھی اور اس وقت بھی جو اگر آپ پرائیسز کو دیکھیں دوسری چیزوں کو دیکھیں تو ان کا اگر کمپیرزن کریں تو وہ اتنی مطلب کوئی معقول حالات نہیں تھے لیکن لوگ ان چیزوں کو بھول گئے ہیں اور لوگ اب دوسری جانب سوچ رہے ہیں تو اس وقت جو حکومتی اتحاد ہے ان کی بھی ایک میٹنگ ہوئی اور حکومتی اتحاد میں یہ تیہ پایا ہے کہ اب جو ہے ہم حکومت کریں گے اور جب ہمارا دل ہوگا جب ہم چاہیں گے الیکشنز کرائیں گے محمد شہباز شریف جو پرائیم نسٹرہ پاکستان ہیں اور آصف عل زرداری فارور پریزیڈنٹ اور اس طرح مولانا فضل الرحمان ان کے جو دوسرے اتحادی ہیں ان کی ایک بیٹھے کوئی اور اس میں ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو آئی ایم ایف سے مذاکرات ہونے جا رہے ہیں پچیس تاریخ کو اس میں حکومت نے کہا ہے کہ جو بھی ڈیسیجن کرنے ہوں گے ہم مل کر کریں گے اگر مشکل ڈیسیجن کرنے پڑے تو وہ بھی کریں گے لیکن ملک کو جو ہے ایک ڈگر پر لے کے چلیں گے معیشت کو بہتر کریں گے اور جو اس وقت بے روزگاری ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے مہنگائی جو ہے اس وقت بہت زیادہ ہے اس کو بھی کم کرنے کی کوشش کریں گے یہ تمام جتنے بھی پولیٹیکل فورسز ہیں پولیٹیکل پارٹیز ہیں جب وہ اقتدار میں آتی ہیں تو ایسی باتیں کرتے ہیں لیکن جب آپوزیشن میں ہوتے ہیں تو وہ وہی باتیں کرتے ہیں جو کہ آپوزیشن کو کرنی چاہیے لیکن اس وقت اگر تمام پولیٹیکل فورسز کو اداروں کو اور اس کے ساتھ جتنے بھی فائنانشل institutions ہے ان کو مل کر یہ سوچنا ہوگا کہ اس وقت تمام چیزیں جو ہیں وہ سیاست کی طرف نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس وقت ملک کا سوچنا چاہیے اس وقت پاکستان کو بہت زیادہ بہرانوں کا سامنا ہے ایک بہران نہیں ہے پاکستان کے سامنے بہرانوں کے پہاڑ ہیں لیکن ان بہرانوں کے پہاڑوں سے نکالنے کے لیے leadership کی ضرورت ہوتی ہے اور آج تمام political parties کو consensus کرنا چاہیے including عمران خان ایک پیچ پر آنا چاہیے اور اس کا solution نکالنا چاہیے لڑائی کا کوئی حل نہیں ہے لڑائی چیزوں کا حل نہیں ہے آخر کار آپ کو table talk کرنی پڑے گی اور table talk سے ہی راستے آگے نکلیں گے اور اس لیے تمام جو political forces ہیں ان کو سوچنا چاہیے آئیں مل کر پاکستان کے فیصلے کریں کیونکہ وقت بہت زیادہ نازک ہے کوئی ایسی چیز نہیں کرنی چاہیے جس سے اداروں کو نقصان پہنچے ملک کو نقصان پہنچے اور اداروں کو بھی اب جو ہے اپنا رول پلے کرنا چاہیے ملک کے لیے وہ آئیں اور تمام جو جتنے بھی political leadership ہے ان سے بات کریں ان کو force کریں ان کے اوپر pressure ڈالیں جو بھی کریں آئیں کیونکہ یہ ملک کی سلامتی کا مسئلہ ہے یہ سیاست کا مسئلہ نہیں ہے اس پر ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ ہمارے موزوز پینالسٹ موجود ہیں سب سے پہلے میں آپ سے ان کا تعرف کرائے دیتا ہوں شایدہ رحمانی صاحبہ موجود ہیں ایم اینے ہیں پاکستان پیپرز پارٹی سے ان کا تعلق ہے اور آج کل حکومت کا حصہ ہیں شایدہ صاحبہ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا ہمارے ساتھ زلے ہمہ موجود ہیں رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ایم اینے بھی ہیں ابھی رکھ ان کے ریزگنیشن جو ہے ایکسیپٹ نہیں ہوئے انہوں نے تو ریزائن دے دی ہیں لیکن ہم ان کو ایم اینے ہی کہیں گے زلے ہمہ صاحبہ آپ کبھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا آہ سینیٹر غوث نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آہ سینیٹر ہیں اور پاکستان مسلم لی نور سے ان کا تعلق ہے سینیٹر صاحب آپ کبھی بہت شکریہ ہم سب سے پہلے زلے ہمہ کی جانب جائیں گے کیونکہ آہ جب بھی ہم بات کرتے ہیں تو آپوزیشن سے اس لیے سٹارٹ کرتے ہیں کہ ان کو زیادہ وقت دینا چاہیے تو زلے ہمہ یہ بتائیے گا کہ اب جو کپتان کی سٹیٹیجی ہے وہ تو سامنے آ گئی ہے اب جو آپ نے ایک بیانیاں بنایا ایک آپ نے کہا کہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ نامنظور ہے اب یہ بتائیں کہ آپ کی جو سٹیٹیجی کیا ہوگی پچیس تاریخ کو کیا آپ نے سٹیٹیجی بنائی ہے آپ کے اوپر ایف آئی آز کاٹی جائیں گی کنٹینرز لگائے جائیں گے راستے روکے جائیں گے آہ تمام جتنی بھی آہ آپ چیزیں ہیں وہ کوشش کریں گے کہ کسی طریقے سے اسلامباد نہ پہنچ سکے تو آپ کی کوئی سٹیٹیجی ہوگی کیا کریں گے کیا آپ نے اپنے ورکرز کو آپ کی لیڈر شیپ نے آپ کو کیا پیغام دیا ہے بہت شکریہ جیز پروگرام میں لینے کے لیے آہ تو اس طرح اور تو میری لیڈر کا تو پیغام ہے وہ تو کوئی آج کا نہیں ہے جب سے آہ یہ پورٹڈ حکومت آئی ہے وہ عوام میں جا کر اپنے خیالات سب کھل کر اظہار کر رہے ہیں اور انہوں نے جو سٹیٹیجی بنائی ہے وہ ہے امپورٹڈ حکومت کے خلاف پروٹیکٹ جس میں عوام فلی پارٹسپیٹ کر رہی ہے پوری طرح سے آن بورڈ ہے اور اسلامباد کی طرف انشاءاللہ پچیز تاریخ کو مانچ ہوگا ہمارے لیڈر کی قیادت میں انشاءاللہ تاریخ آپ لے روانہ ہوں گے پیٹی کے سے بھی پنجاب سے بھی اور یہ ایک طرف ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی در نہیں ہے آپ آ جائیں اور سانونی راستہ آپ اپنائیں اور سانونی طور صدیقوں سے آپ جو ہے وہ آ کر اپنے پروٹیٹس پر اظہار کریں ساتھ ہی ساتھ رہے ہیں ریڈ نوم کی اپیر کر رہے ہیں کنٹینرز لگا رہے ہیں اور مختلف بنجاب اور سلس سے بھی شاید انہوں نے پولیس کی ایکسٹرہ نفری بھی منگوالی ہے چھاپے بڑھ رہے ہیں ہمارے ورکرز کو حراسہ کیا جا رہا ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے سہاکیوں کو جو ہے وہ تھٹن کیا جا رہا ہے تو یہ جتنے بھی ہسکنڈے یہ لوگ کر رہے ہیں یہ تو کسی بھی جمہوری پاٹی کا طرز اعمل نہیں ہو سکتا یہ طرز اعمل تو آمریت کی اکافی کرتا ہے یہ جو سارا وقت ان کا ہوتا ہے کہ آواز لگاتے ہیں کہ جی ووٹ کو عزت دو جمہوریت کو تحفظ دو اداروں کو عزت دو تو یہ خود ان تمام لاؤز اور رونز کی وائلیشن کر رہے ہیں اور ہم نے اپنی دوری حکومت میں ہر مہینے دو بعد ان کا ایک اکھٹا کوئی نہ کوئی پارٹی چلی آ رہی ہم انہیں ویلکم کرتے تھے ہم ان کو کبھی ہم نے کسی بھی کسی ہم نے ان کو تکلیف نہیں پہنچائی ہم نے کھلے دل سے ان کے پروٹیسٹ کو قبول کیا مگر یہ تو ان کے خوف زیادہ ہیں ان کو معلوم ہے کہ یہ غلط طریقے سے آئے ہیں تو کسی بھی قسم کا عوامی رد عمل ان کے لیے پریشان کن ہے اچھا ظلیمہ یہ بتائیں واقعی تو آپ نے ٹھیک بات کی ہے کہ جی ہم نے اپنے دور میں کسی کو نہیں روکا جو چاہے آئے مارچ کرے پروٹیسٹ کرے درنا دے لیکن جب آپ صحافیوں کی بات کرتی ہیں تو پھر صحافیوں کے سب سے زیادہ جو ظلم ہیں وہ تو آپ کے دور میں ہوئے مطلب آپ دیکھیں پرنٹ میڈیا کو الیکٹرونک میڈیا کو جتنا ٹف ٹائم آپ کے دور میں ملا اتنا تو ان کے دور میں نہیں ملا آج تو پھر وہ ہم لوگ جو ہیں پہلے سے زیادہ اچھا فیل کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود تمام جتنی بھی پرنٹ میڈیا الیکٹرونک میڈیا کے لوگ تھے انہوں نے آپ کا ساتھ دیا تو اب صحافیوں کے اوپر بلکل ہم اس کو کنڈیم بھی کرتے ہیں جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں جو ہمارے دو صحافی جن کے اوپر ایف آئی آرز ہوئی ہیں وہ اچھی بات نہیں ہے ہمارے دور میں کسی بھی صحافی کے ساتھ کوئی ایسی چیز نہیں ہوئی جو کچھ آج ہو رہا ہے آہ ای آر وائے چینل کو تارگٹ کیا جارہا ہے نائنٹی پرسنٹ چینل جو ہیں وہ اینی کا بیانی آپ دے رہے ہیں اینی کے ساتھ ہیں ڈے ون سے ہمیں کے ساتھ کر رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کو ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے کہا یہ گورنمنٹ ختم ہونے والی اور یہ چلنے والی نہیں ہے اور سارے کے سارے مپکرین گما ہو گئے تھے ہمارے اخلاق ہم نے کسی بھی صحافی کو حراسہ نہیں کیا ہم نے کسی کو اٹھایا نہیں ہم نے کسی کے اوپر ایف آئی آرز نہیں کی ہاں ہم نے فیڈ نیوز کی یلو جیورنلیزم کی ضرور حوصلہ شکلی کی ہے اور چاہے سوشل میڈیا کے اوپر ہو آپ کسی کی پاسکنل لائف کو جو ہے نا وہ اس کے پر کیچر نہیں اٹھا ہو سکتے آپ جوٹی خبریں نہیں پھیلا سکتے آپ جوٹا پروپیگنڈا نہیں کر سکتے اس کی تو اجازت کسی ہی دور میں نہیں ہونی چاہیے لیکن اگر ایک چینل جو ہے وہ عوام کی جذبات کی اقتکاتی کر رہا تو اس کے سارے کے سارے جو ریپورٹرز ہیں جو صحافی ہیں جو انکرز ہیں ان کے اوپر مختلف علاقوں میں جا کے دور دارات کے علاقوں میں جا کے ان کے اوپر مقدمات جو ہے وہ ڈالے جا رہے ہیں اور ان کو حراتان کیا جا رہے ہیں سارے اپنا گھر چھوڑ کر ان کے گھروں پر چھاپے ریپڑ رہے ہیں اور ان کے اس جذب مچکوب قسم کے لوگ نظر آ رہے ہیں کبھی ان کے گھروں پر پتھرا ہو رہا ہے یہ چیزیں جناب مجھے یاد ہے جب بٹوں کے ٹائم میں زیا کا ایک وہ آیا تھا ایک کہنا چاہیے کہ بٹوں کا دور ختم ہوا اور زیاال حق کا دور شروع ہوا تھا تو یہ چیزیں اس وقت ہم نے دیکھی تھی چونکہ اس وقت جو حکومت ہے وہ زیا کے دور کے پیداوار جو پیدا ہوئے تھے جنہوں نے گروہ کیا تھا مارشل لاکس ایڈونیسٹریٹر کے دور میں ان کی سوچ ہوئی ہیں بے شک وہ جمہوریت کا راگ لکھتے ہیں لیکن وہ جمہوریت پسند نہیں ہے یہ ہلکتے جمہوری پسند پاکیس کی نمی ہوتا ہے ظلہ حما بالکل آپ سے ہم بات جاری رکھیں گے لیکن شاہدہ رحمانی کو بھی پروگرام میں شامل کر رہتے ہیں شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ نے ظلہ حما صاحبہ کی گفتگو سنی انہوں نے کہا کہ ہمارے دور میں صحافیوں کے اوپر ظلم نہیں ہوتے تھے ہمارے دور میں پروٹیسٹ کے لیے جو ہے آزادی ہوتی تھی اور اب چونکہ ایف آئی آرز بھی ہو رہی ہیں کنٹینرز بھی لگایا جا رہے ہیں اور راستوں کو سیل کیا جا رہا ہے اب یہ بتائیے گا کہ پاکستان جو پیپرز پارٹی ہے اس کا ہمیشہ ہی جو ہے جمہوریت کے اوپر ہی یقین رہا ہے ان کا تو سلوگن بھی ہے کہ جو آہ سب سے بڑا انتقام ہے وہ بہترین جمہوریت سے ہی آہ کے طریقے سے ہی لیا جا سکتا ہے اب آپ یہ بتائیے گا کہ آپ حکومت کا حصہ ہیں اب آپ نے کیسے اس مارچ کو ٹیکل کرنا ہے کیا آپ کے اوپر کوئی پریشر ہے اور اب آپ نے کیا ڈیسائیڈ کیا ہے ایز اے میمبر پارلیمنٹ آپ کو علم ہوگا کہ آج کیا ڈیسائیڈ ہوا ہے کیا کانٹینیو کریں گے الیکشنز کرائیں گے مشکل فیصلے کریں گے کیا کریں گے بہت شکریہ جی میری کھلیک رہی ہے فیلے ہما ہوں میں بڑا انتقام کرتی ہوں لیکن مجھے یاد ہے کہ 36 مئی دو ہزار بیس کو ہمارے اوپر اسی اسلام آباد کے اندر ہم صرف چیز میں کلاور کھٹو ساتھ کے ساتھ نیٹ کی ایک پیشی میں جا رہے تھے ہمیں روکا گیا پھر ہمیں تجھوٹ کیا گیا ہمیں تھانوں میں اسلام آباد کے بند کیا گیا اور اس وقت کانٹینر لگا 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 کی راستے روکے جاتے رہے ابھی یہ کچھ زیادہ سے پہلے کی بات نہیں ہے جب ہم کراچی سے 37 پروری کو نکلے اسلام آباد کو کنٹینر کا شہر بنا دیا گیا تھا یہ ہی نہیں جب 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 جو بھی جلوس آئے جو بھی مظاہرے ہوئے اسلام آباد کو شیل کر دیا جاتا تھا اور ایک نہیں دو دو تین تین کنٹینر لگا کے پورے ٹی چوک سے لے کے ہر چوک کو ناپرا چوک دی چوک سرینہ چوک بند کر دیا جاتا کس طرح سہاکیوں پر ظلم و ستم کیا کس طرح پولیٹیکل تمام اپوزیشن کی لیڈرشپ کو جہروں میں بند کیا گیا آپ نے دیکھا کہ موڈرمہ پریال سالدور صاحبوں ہو یا صدر درداری صاحب ہو چاہے کوئی بھی ہو ہر ایک کو انہوں نے چھوٹے کیسز بنا کر اس کو تدمات قائم کیا اور ان کو بند کیا وہ تو الحمدللہ عدالتوں نے جو ہے بائزر سب کو بری کیا اور جس طرح صحافت کا گلات موٹا کیا تمام صحافیوں سے اوپر جس طرح کالے قوانین بنائے گئے صحافیوں کے ساتھ تشدد کیا گیا آج چند صحافی صرف ان کے ساتھ کھڑے ہیں ایک اے آبائی کی یہ مثال دے رہے ہیں اور باقی آپ بتا دیں ان کے ساتھ تو کوئی میڈیا کی سپورٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے جو تشدد کیے چھوڑا تھا کیا وہ ملک میں جمہوریت بھی ایک فردے واحد جو ہے وہ چاہتا ہے کہ میں اقتدار میں رہوں میں بات کے سلامت رہوں چاہے وہ اپوزیشن میں چلا جائے گا تو وہ چیخے گا چلائے گا سڑکوں پہ آئے گا آئین اور قانون توڑنے کی بات کرے گا جب وہ پارلیمنٹ سے باہر ہوتا ہے تو باہر حملے کرتا ہے جب پارلیمنٹ کے اندر ہوتا ہے تو پارلیمنٹ کے اندر آئین شکنی کرواتا ہے قانون شکنی کرواتا ہے اور جب آپ کو یاد ہوگا دو آزار چودہ میں بھی دھرنے دیے تو انہوں نے ریڈ زون میں سارے کنٹینر کو ہٹا کر اسے اور جس طریقے سے وہاں دھرنے دیے کیا ان کے دورے اقتدار میں کوئی اس طرح ڈی چوک پہ وہ ہنگامی اندر ہوتا ہے جو انہوں نے پارلیمنٹ پہ ہم نے کیا جو گاہی گلورت کا کلچر انہوں نے اندردیوز کر رہا ہے جو انہوں نے اداروں پہ ہم نے کیا تھے یہ کہتے تھے کہ سویل نام فرمانی کی تحریف چلاؤ یہ چور ہے یہ بجلی میں کی کرتے ہیں اور پھر دیکھا کہ یہی جو امران خان چور ڈاپو کا سرکنہ بناو انہوں نے جو مہنگائی سے سوپان اتنی زیادہ مہنگائی میں شرک کو دبا کر دیا فارن پالیسی دبا کر دیا آپ کی مائی کی پالیسی تھی نہیں ان کے پاس کوئی پالیسی سے پوچھے چار سال میں انہوں نے کیا کیا اس ملک کے لیے کیا ایک کرو نوکیاں دی پچاس لاکھ گھر دی ہے آئی ایم ایک میں چاہ سے پہنے خودکشی کرنے والے ہیں آئین ایک ہے حوالے کر دی ہے سٹیٹ میں تو پاکستان کو انہوں نے کچھ پول کا سائز اسنا بڑا کیا کہ تاریخ کے ریکارڈ جو ہیں انہوں نے کرتے لے یہ تو کرتوں کا کہتا تھا کہ مجھے شرم آتی ہے لیکن جب یہ کرتے نہیں کہاتے تھا کہتے تھا خوشقبری ہے یہ قوم کے یہ پیر انہوں نے دیا کیا قوم کو جو اس کے قوم کو جوٹے بیانیے کے ساتھ ایک نکل رہے ہیں یہ کہتے ہیں امپورٹ کے تو سیلیکٹڈ تھے ان کو سیلیکٹ کروایا تھا آج ان کی سیخیں نکل لیں اقتدار کے بغیر عمران خان نہیں رہ سکتے اقتدار کے بغیر عمران خان نہیں رہ سکتے زلے ہما آپ نے سنا شاہدہ ریمانی نے تمام چیزیں جو ہیں وہ بتا دیں کہ جی آئی ایم ایف معیشت کی بات کی انہوں نے صحافیوں کی بات کی کسانوں کی بات کی انہوں نے ساتھ ساتھ انٹرنیشنل جو ہے کمیونٹی کی بات کی ساتھ نے فورن پولیسی کی بات کی دوسرا ایگری کلچر کی بات کی وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک چیز بتا دیں جس میں ان کی امپورومنٹ ہوئی ہے انہوں نے کہا کہ ایک کروڑ نوکریوں کی بات کی پچاس لاگ گروں کی بات کی اب آپ یہ بتائیں یہ چیزیں تو جو ہیں اس وقت جو ہیں بہت سے لوگوں کو ان چیزوں کا سامنا ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مہنگائی جو ہے اپنے عروج پر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دن بہ دن جو پاکستان کی معیشت ہے وہ بتر سے بتر ہوتی جا رہی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جی ڈی بی جو گروت ریشو ہے وہ بھی کم ہو رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ٹیکس کولیکشن جو ہے وہ ٹھیک ہے اس میں امپروومنٹ ہے لیکن ٹیکس کولیکشن کا فائدہ جو ہے وہ اتنے زیادہ ایکسپینسز ہو جاتے ہیں کہ جو ریونی ہوتا ہے اس کا جو اس کے باوجود بہت سی چیزیں جو ہیں آپ کو کرز کے طور پر واپس کرنی پڑتی ہیں تو آپ یہ بتائیے گا کہ اب ساڑھے تین سال حکومت کرنے کے بعد آپ کوئی جس طرح شاہدہ رحمانی نے کہا کوئی ایک اچیومنٹ بتا دیں کہ اس ملک کے لیے آپ نے کیا ہے تاکہ لوگوں کو بھی پتا ہو اور اس کے اب آپ نے وہ کہتی ہیں کہ جی صرف اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے اسی طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو انفرمیشن منسٹر ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ اپنی ناکامی کو بچانے کے لیے یہ امپورٹرڈ حکومت کا نیا بیانیاں آیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں بیان نیا کامیاب ہوتا نظر آ رہا ہے لیکن یہ بتائیں کہ اگر آپ دوبارہ آ جاتے ہیں تو دوبارہ بھی یہی چیزیں ہوں گی یا کوئی آپ نے لرن کی ہیں چیزیں دیکھیں ابھی یہ لوگ چیزیں مار رہے ہیں ان کی چیزیں نکل رہی ہیں پڑے شوق سے یہ پوری کی پوری چودہ پندرہ جماعتیں آئیں اور قرآنی دشمنیوں کو جو چالی سال سے ان لوگوں کا ایک بیانیاں تھا کہ ایک دوسرے کو پکڑ کر روڈوں پہ گسیٹیں گے پیٹ سھاڑیں گے ایک دوسرے کو گالی گلوش کی آئے ایک دوسرے کے نام بگاڑے گئے ایک کلچر جو پروموٹ ہوتا رہا چالیس سال تک کہ جو جو طاقتور ہے اس کو انصاف دینے والے ادارے انصاف سے وہ مبرہ ہے وہ ہر قسم کے جرائن کر سکتا ہے اس کے کوئی کرپشن کرے لوت مار کرے آئے جھوٹے وابے کرے اور پھر لوت مار کر کے چلا جائے ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان سے کوئی سوال اجواب کرنے والا نہیں ہے چالیس سال چالیس سال کا کمپیرزن چالیس سال میں ایک نسل جو ہے انہوں نے پروان چڑھائی ہے کرپ لوگوں کی اکربا پروری نیپوٹیزم اپنے آپ کو نوازا ساملی پولیٹکس کو انہوں نے پروموٹ کیا اپنے بچے اب باپ پھر بیٹی پھر بیٹا پھر بٹی جا پھر بھن جا پھر نوازا پھر نوازی یہ کلچر ان کا پروان چڑھایا ہوا ہے جس کے خلاف عمران خان کھڑا ہوا ہے جس کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے جو ہے وہ آواز اٹھائی ہے عام عوام کی بات کی ہے عام عوام کے حق کی بات کی ہے اس سالے تین سالہ اقتدار میں ایک بہت بڑا پینڈانک بہت بڑا کرونا کا جو مرض ہے وہ بائی جو کہ پوری دنیا کی کو اس نے اپنی رپیٹ میں لیا تھا اس کے ہوتے ہوئے بھی نئی گورمنٹ بلکل جن کا پہلا ایکسپیرینس تھا ایک تباہ حال معیشت کو اس نے سنبھالا کرونا نے انسی او سی کی جس قسم کی پرپارمنٹ کی اس کو دنیا نے ایکٹیکٹ کیا دنیا نے سراحہ لوگ ڈاؤن سمارٹ لوگ ڈاؤن کا جو ہم لوگوں نے انیشیئیٹیو لیا اس نے باہر کے تمام ممالک میں اس کو کوپی کیا کیونکہ یہاں پر ہم نے اپنے لوگوں کو براہ راست احساس پروگرام کے ذریعے گھر بیٹھے ریلیف دیا ادوائیات کی مد میں راشن کی مد میں وضائف ہم نے دیئے سٹوڈنس کو ہم نے چھوٹے کاروباری آدمی کو آسان شرائط پر کردے دیئے بلا سن ہم نے عوام کو ریلیف دینے کے لیے کیسان کو ریلیف دینے کے لیے سبسیدی دی مختلف پیروں کے اوپر اسی طرح ہم نے پیٹرل کی جو پوری دنیا میں وہ کیم سے آسمان سے باتیں کر رہی تھی لیکن پاکستان جیسا پس ماندہ ملک جس کی معیشہ کھوکلی ہو چکی تھی اس کے باوجود سخت پیٹلے کیے اور عوام کو ایک حق تک ریلیف دینے کی کوشش کی لیکن اتبار کا چن کا بیانیہ تھا کہ ہم آ جائیں گے تو ہم ستر روپے کا پیٹرول کر دیں گے لیٹر ہم دولر کو ایک سو بیس پہ لے آئیں گے اب آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ لوگوں نے تو بری زیادتی کی آپ تو بڑا آپ نے مہنگائی کیوں نہیں کی آپ نے پیٹرول کیوں نہیں بڑھایا اب ہمیں آپ کی وجہ سے سخت پیٹلے کرنے پڑ رہے ہیں دیکھیں ایک لیڈر جو ہوتا ہے نا جو عوام کا درد رکھتا ہے اس کی خوچ میں اور ایک ایسی غیمی لیمیٹیڈ کمپنی کی جو پولیٹکس ہوتی ہے اس کی خوچ میں یہی فرق ہوتا ہے اسی لیے آپ کو نظر آ رہے ہیں ہمارے جلسوں میں عوام کا بیانیہ آپ کے سامنے ہے ہمارے لیڈر کے لیے لوگ سارے کے سارے گھر چھوڑ کے اس کی ایک آواز پہ لبیٹ کہتے ہوئے نکل آتے ہیں یہ ان کے جلسوں کی بھی آپ کے سامنے ریپورٹ ہے میڈیا سب کچھ دیکھ رہا ہے آج کل وہ دور نہیں ہے کہ آپ کو میڈیا جو ہے وہ کچھ اور دیکھائے گا آج کل سب لوگوں کو تکہ ہے کہ گراؤنڈ ریالیٹی کیا ہے عوام کس کے ساتھ ہے اور یہ جو چودہ پندرہ پاتیاں مل کر حکومت کر رہی ہیں یہ ایک بھی بولڈ سیسلا نہیں کر پتی جو ہی سامنے دیا جو پولیسیز ان سے تو پولیسیز ہی نہیں بن رہی ان کو تو یہ سمجھ نہیں ہے ہر روز مشاورت کرتے ہیں اور برایر کسی سیسلے پر پانچتے ہوئے یہ برخاص ہو جاتی ہے کل کھر یہ بہتے ہیں اگر زرداری سے پوچھتے ہیں تو وہ نواز پر چھوڑتے ہیں نواز سے پوچھتے ہیں تو وہ مولانا پر چھوڑتے ہیں مولانا سے پوچھتے ہیں تو وہ MQM کی طرف دیکھتے ہیں MQM سے پوچھتے ہیں تو وہ باتپاتی کی طرف دیکھتے ہیں او بھائی آپ لوگ ایک سیسلہ تو کرو عوام کو کیا دینا تھا آپ نے کیا سوچ کیا تھے آپ اپنا کم اچ کم کچھ ایک طرف تو چلے جاؤ کوئی ایک داریشن تو لے لو پھر آپ نون کی حال دیکھیں نون بیچاری تو پریشان ہے کہیں شین اور نون کے بیچ کے جگرے ہیں شین کا بیانیہ الگ نظر آ رہا ہے نون کا بیانیہ آپ کو الگ نظر آ رہا ہے مریم نواز کہہ رہی ہیں ہم یہ ٹوپرا نہیں اٹھا سکتے تین کھال کی پرفارمنس کا ٹوپرا آپ نہیں اٹھا سکتے یہ پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کی لیڈر شکتہ کمال تھا کہ اس نے چالیس سال کا گند اپنے کندوں پر ہیا اور اس نے پیز کیا اور اس نے دکھایا کہ باوجود کرونا کے ملکی حالات کو ملکی معیشت کو اس پر کان دیا آج آج کا میزتا ہے اسمائیل ہر ٹیسے دنبوین کوئی اپریcipeیشن کا بیان اس کی طرف سے آجاتا ہے ٹیکس اگنیت میں جو whenAirT Fabric قدرت کی پالیسی کی پالیسی کی پالیسی کی تھی تین بینک نے جو ریлект ہیا وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی کی آئی ایمی س میں ہم نہیں جائے آئی ایمی س میں آپ گئے چالیس سال سے آپ آئی ایمی س میں ریلیف رہvous ہیں اور اسی جو ترزے آپ نے لیا ہیں سخت چھرائیس کے اوپر وہ آپ کھاپی گئے آج سود آپ کا بچہ بچہ اس ملک کا بچہ بچہ سود دے کر رہا ہے کردوں میں لدہ ہوا ہے یہ آپ لوگوں کی چالیس سال کی پرانی پالیسیز تھی آج آپ کو اکیسان کا درد ستایا آج آپ کو احساس ہو رہا ہے کہ معیشہ دیوالیہ ہو رہی ہے چالیس سال تک آپ نے کیا دیا اس قوم کو قوم سب جانتی ہے اور واضح ہے سب کے سامنے جی شایدہ رحمانی آپ نے گفتگو سنی انہوں نے تمام چیزیں پہلے انہوں نے سیاست پہ بات کی اب انہوں نے کہا کہ ہماری کارکردگی یہ تھی اور تمام ملبا انہوں نے آپ کے اوپر ڈال دیا انہوں نے کہا کہ پچھلے چالیس سالوں سے یہ دو خاندان جو ہیں یہ ملک کے اوپر حکومت کر رہے ہیں ہم تو ابھی ساڑھے تین سال آئے تھے فرس ٹائم تھا ہمارا ایکسپیرینس نہیں تھا اس لئے ہم وہ چیزیں نہیں کر پائے جو کہ ہمیں کرنی چاہیئے تھے ہمارے اوپر بہت سے پریشر تھے ہماری کوالیشن گورنمنٹ تھی ابھی وہ کہتے ہیں کہ جو فیصلے کرنے ہیں وہ کرنا ہی پا رہے ہیں نون لیگ جو ہے زرداری صاحب کی طرف دیکھتی ہے زرداری صاحب مولانا فضل الرحمان کی جانب مولانا فضل الرحمان صاحب ایم کی جانب اور اسی طرح ایم کی جانب دوسرے اتحادیوں کی جانب دیکھتی ہیں تو اب آپ یہ بتائیں کہ کیا فیصلے کر لئے ہیں اور کیا فیصلے کیے ہیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ جس طرح ہم سنتے ہیں کہ جو معیشت ہے وہ تباہی کی جانبہ اور اس میں جو پیٹرونیم کی پرائیسز ہیں اس کو بھی بڑھانے کی بات ہو رہی ہے کیا واقعی بڑھا رہے ہیں جو آئی ایم ایف سے نیگوسیشنز کرنے جا رہے ہیں آپ اچیس تاریخ کو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اس میں کامیاب ہو جائیں گے اور دوسرا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس تمام پولیٹیکل جو ریجیم چینج ہوئی ہے اس کا سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ہوا ہے وزارتیں بھی ان کو ملی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فیڈل کا بھی حصہ بن گئے ہیں اور اب جو وہ چاہ رہے ہیں وہی ہو رہا ہے یعنی کہ آپ زلی امہ کا مطلب یہ تھا کہ آپ بلیک میلنگ ہو رہی ہے ایسی کوئی بات ہے دیکھیں جی سب سے پہلی بات سنگیے کہ پیٹی آئی نے ہمیشہ بلیک میلنگ کی خیاطر کیے ہمیشہ آپ کو یاد ہوگا اور دو ہزار تیرہ چودہ میں جو کھڑنے دیئے اس میں بھی کہتے ہیں ہم سیسے لے کے جائیں گے اور پھر بغیر سیسے کے جا لے کے گئے یہ تو وہ جانتے ہیں اور اسی طرح دو ہزار تھیارہ میں سیلیکٹ ہو کر آئے اور اس طریقے سے انہوں نے ساڑھے تین سال میں ملک کو نکتاں پہ جایا آپ کچھ پتائیں کہ اس کا پیٹیول کی قیمتیں دو ہزار تھیارہ میں پیٹیول، لاتا، زینی، بجلی تب کی ایک قیمتیں اٹھا لیں اور آج اٹھا لیں گے تو ان کا کیا ہوئے ہیں جو ساڑھے تین سال میں انہوں نے بیڑا کر کیا کافٹ سے کہتے ہیں اچھا یہ تو ان کا کیا ہوئے اس میں چلے کر لے کر آپ کب تک ہی کر لیں گے آپ کب تک ہی آپ اگر اس طرح بات کریں تو تو میں نہیں کر سکتے نہیں نہیں میرے میم کریں میں نے کہا آپ کریں بات میرا مطلب یہ کہنے کا دیکھیں ابی اس حکومت کو بنے ویئے ایک مہینہ پورا نہیں ہوا اور ابھی پہلا سیشن چل رہا ہے نیچنل میں سمجھے گا ہم نے جب جو یہ ایمار کٹور کی سوڑ کے گئے آج تین مرتبہ اوگرہ کی سمجھے کو مسترد کرتے ہیں پرائمکٹر سا ان کی طرح اگر یہ ہوتے تو آج ہائی سو روپے دکٹر پہ پہنچا چاہتے ہوتے ہیں آئی میں سے جو یہ محایدے کر کے گئے ہیں جو اداروں کو گلوی رکھ کر گئے ہیں ان کو کون بھگت رہے ہیں انہوں نے مہنگائی کو یہاں تک پہنچا ہے یہ گوگی کو گوگا کو بچانے کے یہ جو نکلے ہیں ان کی دور میں جو کرکشن کی ہوئی ربا داستانیں رقم ہوئی ہیں وہ ماضی میں نہیں میں سے انہوں نے تو ان کے جو شوہر ہیں ایسن جمیل صاحب کہتے ہیں کہ ان کا نام گوگی ہے ہی نہیں ہے پتہ نہیں گوگی کہاں سے لے آئے ہیں دیکھیں جی یہ تو سب کو کون کو پتا ہے کہ عمران خان صاحب بہت سے تو چھوٹ رہے لیکن کس کی کرکشن کو بچانے آئے اور ان کے اپنے وہ لوگ جدو جائد میں ساتھ رہے آپ طریق کو اٹھالیں کہ دار کو اٹھالیں یا ان کے احمد جماعت کو اٹھالیں وہ سب لوگ جو ان کے اپنے بیسک پرکر رہے ہیں جنہوں نے کام کیا وہ آج ان کی کرکشن کی داستانیں بتا رہے ہیں کہ پنجاب میں کس طرح ٹرانسپورٹک ہوتی تھی سلامباد میں کس طرح ہوتی تھی کیا کیا ریت تھے ایسے ہی نہیں ان کے اپنے لوگ اس ساتھ چھوڑ کر جائے گئے ان کے اپنے لوگوں نے ان کے ساتھ جو ہے دینے سے انکار کر دیا چونکہ یہ تو ہمیشہ سے ان کا بیانہ جھوڑ پہ رہا جھوڑ اتنی تیزی سے بولتے ہیں اور پھر اسی چوب پر جھوڑ پہ خیم رہتے ہیں یہ تو کہتا تھا تو قومیٹا ہمارے لیم بلیسنگ ہے سوویٹ کے اربوں روپے حرف کر لکھ کے لے گئے آج ان کا فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آجائے تو دوسر دوسر پانی کا پانی کیوں باہر پر اسے لے کے رکھواتے ہیں یہ اپنے آپ کو کہتا ہے قوم ان کے پیچھے ہے قوم ان کے پیچھے نہیں قوم ان کو مسترد کر چکی ہے آپ وہ دیکھیں کہ جو سجتائیس پر بلکو بلدو زرداری صاحب نکلے کر آجی سے اور لاکھوں کا مجموعل ہے کہ اس آباد پہنچا اور کتنے برعم طریقے سے اپنا اتجاج کوٹ کر آیا آئینی اور پالیمانی طریقے کار کو اپناتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہماری غیر آئینی طریقے سے حکومت مسترد ہو آپ نے تو کانون کی کی آپ نے آئین شکنی کی آئین مراد کان صاحب نے تو ڈکٹی سیگر سے آئین شکنی کروا کر جس طریقے سے پہلے تو میں انتظار کرتے رہے کہ میں بڑا مسترد تھا کوٹ آف نوہ کانفیٹنس آئے گا میں پیس کروں گا آپ میں اخلاقی جو رات ہوتی ہے آپ اس کو پیس کرتے ہیں آپ نے پہلے ہیلے پا آنے کے اس کے بعد وہ طریقہ اکار اپنا آئے گا پوری فارم نے دیکھا اور یہی وجہ ہے کہ آپ کے وہ بلانے پہ لوگ نکل نہیں رہے آپ نے کہا کہ یہ آپ رمضانوں میں نکلیں گے تو چاند راج کو نکلیں گے تو اس کے دن نکلیں گے آپ کچھ جا جا کے آپ دیکھ لیں گے کتنے لوگ ان کے ساتھ آئیں گے کہ نیریٹیو ان کا جوٹ کے اوپر ہے کون نے دیکھ لیا ان سے لوگ مانگ رہے ہیں شایدہ رحمانی صاحبہ آپ یہ بتائیں یہ ٹھیک ہے کتنے لوگ آئیں گے یہ تو ٹھیک ہے پتہ چلے گا اس دن لیکن آپ نے کیا سٹیٹیجی اپنائی ہے حکومت نے کہ ان کو روکا جائے گا ان کو لانگ مارچ کرنے دیا جائے گا یا پھر آپ ان کے قانون کے مطابق کاروائی کریں گے ان کے خلاف دیکھیں میرے ہم کیونکہ جمہوریت پہ یقین رکھتے ہی ہر شف کو احتجاج کا حق ہے لیکن وہ تائین اور قانون کی پاسداری کریں جو ان کے انتظامیاں کے ساتھ جو جگہ ان کے جہاں کے لئے انہوں نے کہا ہے اگر انتظامیاں کو اجازت دے تھی وہ اپنا احتجاج کریں اور اسی طرح گھڑ کریں کہ جس طرح مارچ میں اور پارٹی نے اپنا احتجاج کیا ہم نے بھی کیا کہ زیادہ افتہ نہیں ہمارا بھی مارچ میں آٹھ مارچ کو ہمارا یہاں پہ تیچار پہ تھا انہوں نے بڑے کنٹینر لگا کہ پورے اسلامباد کو سیٹ کیا تھا جو جو دنسیاں تھی لیکن دیکھا جس طرح پارٹی نے ہمیشہ جمہوری اخدار کو کا پاس رکھا اور ہم نے آئینی طریقے سے ان کی حکومت دے گئے اگر ان کے پاس اقلاق کی جو دا تھی 172 میمبر پورا کرتے ہیں اگر نہیں تھے ایک بڑی اپوزیشن تھی آپ بیٹھتے ہیں حکومت کے ساتھ اس ملک کو مہشت کو جو بوران ہے اس سے نکالتے ہیں یہ آپ کا پیدا کرتا ہے یہ مہنگائی آپ کی پیدا کرتا ہے آپ کہتے ہیں کہ 40 سائن کا گھن تو 10 سائن کا مشرف اور 11 سائن کا زیادہ دعا نکالیں جس کو آپ دیفنس کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ پاکستان کے 2018 سے 2018 سے 2018 کے تھی تسلسل کے ساتھ حکومت ہوئی ہے اور اس میں خیافی اصلافات کی ہوئی ہے اس کے اندر لیڈیفلیشن کی ہوئی ہے اس میں عوام کی ہوئی ہے ابھی بھی تو تسلسل چل رہا ہے ابھی بھی تسلسل چل رہا ہے ابھی یہ ختم تو نہیں ہوا اور ابھی بھی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اطلاعات ہوں گے اور اس کے بعد جو ہے اپنے وقت پر الیکشن ہوں گے یہی پیزتر تمام پولٹیکل جماعتیں مل کر کر رہی ہیں اس وقت گوہنا مچ جماعتیں جو ہیں اور تیارتان ان جماعتوں میں ہیں اور الحمدللہ بہتری طریقے سے قانون سازی کی ہو رہی ہے ہم کچھری حکومتوں کی طرح نہیں کہ آرڈیننس کے بھرو ہم ساری حکومت چلائیں گے ظلِ امہ آپ یہ بتائیں کہ انہوں نے کہا کہ جی اب پولٹیکل باتیں ہو گئے ہی سارا کچھ اب آپ کا لائے عمل کیا ہوگا اب مطلب آپ نے کہا کہ جی یہ امریکنز نے کر دیا ہے اگر آپ دوبارہ اقتدار میں آتے ہیں تو اب آپ کا منشور کیا ہوگا اب آپ نے کیا سوچا ہے کہ حکومت کیسے کرنی ہے دوسرا اگر حکومت آپ کو روک لیتی ہے آپ کی لیڈرشپ کو جو ہے وہ کہہ کہتے ہیں گرفتار کر لیتی ہے عمران خان کو اور اسی طرح جو مین سٹریم لیڈرشپ ہے تو اس کے علاوہ آپ کی کیا سٹریٹیجی ہوگی جو سیکنڈ لیئر لیڈرشپ ہے وہ کیا کرے گی تھرڈ والی کیا کرے گی اور دوسرے ورکرز کیا کریں گے دیکھیں ہم وقت سے پہلے ترکی پیٹی قسم کا کوئی علاہ عمل نہیں دے سکتے یہ ہماری پولیسی کا حصہ ہے ہم نے وقت کے ساتھ ساتھ حالات کو دیکھنا ہے ان کا مزاج جس بھاپنا ہے کہ یہ ترنا کیا چاہے ہیں کم از کم یہ بھی کھوئی کے آ جائیں گے اور ہماری پولیسی بھی آپ کے سامنے آ جائے گی اس وقت پارٹی ریڈرشپ جو دیسیجن لے گی ہماری لیئے اس رنگوں پہ ہم ان کے ساتھ ہیں اور ہم نے کسی بھی قسم کا کوئی استراب دیچینی ہے نہیں ہے ورکر بڑا چارز ہے ہم سب تیار ہیں ہماری ریڈرشپ کی طرف سے جیسے ہی پول آ رہی ہے پلان تو ہو چکا لیکن جس طرح سے وہ وہاں سے روانہ ہم ان کو یہاں پر ویلکم کریں گے سارے جو جہاں پہ بھی ہے وہ اپنے لیڈر کے ساتھ اس کی کاروان میں شامل ہو جائے گا اچھا یہ بتائیں ذلہ اما کہ وہ کاروان میں شامل ہو جائے گا تو ابھی تاک عمران خان صاحب جو ہیں کے پی میں کیوں ہیں وہ اسلامباد کیوں نہیں آتے ان کو کیا وجہ کیا ہے وہاں پہ رہنے کی دیکھیں ہماری ریڈرشپ کی سیکیورٹی جو ہے وہ ہماری پرس پرائیارٹی ہے پوری پاکٹی یہ لوگ مادل ٹاؤن کا سانحہ انڈی کے دور میں ہوا آج وہ ہی وزیر داخلہ ہیں جو کہ اس سانحہ کا ماسٹر مائن تھا اس وطوع کا ماسٹر مائن تھا جس پر آ کے لوگوں کو آج اس میں پولیس پورس میں لے کر آئے ہیں اسلامباد میں جگہ جگہ سے اٹھا کے جس کا بہت زیادہ کرمینل ریکارڈ تھا اور ان کاؤنٹر سپیشلیسٹ جو تھے ان کی شدمات حاصل کی گئے ہیں تو آپ اس کے آگائن تو ڈیکھ ساتے ہیں تو ہم سمجھ سم اس طرح کی کوئی دی کمزور سحسلہ نہیں چاہ سچتے کہ جس میں ہم ان کو بلکل ان کی آگے سرنڈر کر لیں ہمیں اپنی پولیسیز کو اور اپنے ہر ایک سٹپ کو بڑا سوچ سمجھ کر لینا ہے اور ہم نے بہت مفتاد رہے کہ کیونکہ آپ ہم نے پوری کون پولیس کر رہے ہیں خان صاحب اور خان صاحب موجود ہوں گے کون کو کا مورال بھی ہائی رہے گا اور وہ ان کے ساتھ ساتھ چلیں گے ہم ان کو اتنا آسانی کے ساتھ جو ہے نا خان صاحب اس پر ہاتھ ڈالنے نہیں دے سکتے ہیں اچھا یہ بتائیں کہ ٹھیک ہے آپ ابھی تو ان کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں لیکن خان صاحب ایک طرف کہتے ہیں کہ جان تو اللہ کی ہے تو ڈرنا کس بات سے ہے اور دوسرا یہ بھی کہتے ہیں کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور تو ایک طرف ٹھیک ہے اگر آپ جب جس دن آپ آتے ہیں جس دن آپ کا جو مارچ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے تو اگر اس دن گرفتار کرنے کی کوشش کی تو پھر کیا کریں گے جی تب کی تب دیکھتی جائے گی نا میں نے تو آپ سے کہا کہ جو کچھ ان کے نزاج کی اور ان کے عزائم کی جو کچھ ہمیں سمجھ جائے گا ہم ان کی کے ساتھ سکت اپنی سٹیٹیزی کو سیند سے جائیں گے اب دب سے پہلے تو یہ حالات اس طرح کی ہیں کہ ہم کوئی بھی چیز پروڈیکٹ نہیں کر سکتے جیسا ایکشن آئے گا ان کی طرف سے ویسا ہی ہماری طرف سے ری ایکشن آئے گا اچھا یہ بتائیں کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب کو جو کال آئی تھی وہ کن کی تھی یہ تو آپ شاہ محمود صاحب سے خود پوچھیں نہیں آپ بھی پارٹی کی لیڈر ہیں آپ بھی امینے ہیں دیکھیں بات یہ ہے نا کہ وہ سینئر لیڈرشپ ہیں جب ان کو مناسب لگے گا وہ خود بتا دیں گے میں ان کی وہاں سے اتنی بڑی بات نہیں کر سکتا جی بلکل آپ نے ٹھیک ہے کہ میں ان کی کئی بات نہیں کر سکتی بلکل ٹھیک ہے اچھا بلکل آخر میں یہ بات بتائیں ابھی بریک پہ جانے سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ کہتی تھی کہ ہم اسمبلیوں سے علیدہ ہو جائیں گے وہ پنجاب اسمبلی سے بھی علیدہ نہیں ہوئے صرف قومی اسمبلی سے علیدہ ہوئے ہیں جہاں کے پی میں ان کی حکومت ہے وہاں پر تو وہ علیدہ نہیں ہو رہے اچھا اس کا جواب ہم جانیں گے لیکن چونکہ مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ جی بریک لینی ہے تو لیتے ہیں بریک تو بریک پر سے جب واپس آئیں گے تو پھر شایدہ ریمانی سے بھی پوچھیں گے کہ یہ کے پی کیوں نہیں چھوڑتے اور پنجاب کیوں نہیں چھوڑتے اور زیرے ہماں سے بھی پوچھیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا ویلکم بیک ناظرین آپ کو پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں بات ہم کر رہے ہیں ملکی سیاسی صورتحال کے حوالے سے محشت کے حوالے سے اور اس طرح کے جو حالات ہیں وہ آپ سوشل میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں الیکٹونک میڈیا پر بھی اور اس کے ساتھ ستھ پرنٹ میڈیا پر پڑھ بھی رہے ہوں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ حالات جو ہیں جو محشت کے حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہو پا رہے ہیں دن بہ دن جو ہے بتر ہوتے جا رہے ہیں کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی طریقے سے سنبھالا جائے لیکن چونکہ سیاسی حالات اتنے گمبیر ہو چکے ہیں کہ تمام جتنی بھی پولیٹیکل فورسز ہیں وہ بلکل آپ کہہ سکتے ہیں کہ بلکل ایک ایسی سٹیج پر جا چکی ہیں یہاں سے واپس آنا بڑا مشکل ہے اور اس مشکل کو کیسے حل کرنا ہے اس کے لیے راستہ رکھنا چاہیے اور سیاست میں کوئی چیز حرف آخر نہیں ہوتی آج آپ دیکھ لیں کہ دو ہزار بائیس میں وہی پولیٹیکل فورسز جو ایک دوسرے کے خلاف نائنٹیز میں سٹیٹمنٹس دیتی تھی آج کٹھے ہو گئی ہیں تو اس لیے سیاست میں جو ہے وہ رستے رکھنے چاہیے اور سیاست نام ہی اسی چیز کا ہے کہ خدمت کی جائے ملک کی اور لوگوں کی تو ہم اس وقت ہم بات بھی کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ پتہ چلایا جائے کہ کیسے یہ سیاست جو ہے یہ منفی طریقے سے مصبت طریقے کی جانب واپس آئے گی تو شایدہ رحمانی ہمارے ساتھ موجود ہیں میمبر قومی اسمبلی ہیں پاکستان پیپرز پارٹی سے ان کا تعلق ہے زلے ہما ہمارے ساتھ موجود ہیں پی ٹی آئی کی ایم اینے ہیں تو ہم شایدہ رحمانی کی جانب جاتے ہیں شایدہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے وہ نہ کے پی سے حکومت چھوڑنا چاہتی ہے نہ پنجاب سے اپنے رزائن دے رہی ہے لیکن رزائن صرف جو ہے قومی اسمبلی سے دی ہیں تو اس کا مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو عمران خان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جہاں پر وہ ہوں وہاں پہ تو کوئی قومی اسمبلی میں نہ آئے لیکن کیپی میں چونکہ ان کو پروٹکول مر رہا ہے وہاں بھی رہ رہے ہیں پنجاب میں ٹھیک ہے ان کی حکومت نہیں ہے لیکن کوشش تو کی جا رہی ہے دوبارہ لانے کی تو اب یہ بتائیں کہ یہ کنٹرڈکشن کیوں ہے نہیں دیکھیں میں جو تنخائیں اور مرات ہیں جب تک سپیکر ان کے صدیفے وہ قبول نہیں کریں گے تو وہ خود ان کو دے رہے ہیں نا وہ قبول کریں اور ان کو جب وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دے جنہوں نے صدیفہ دیا وہ دل نہیں لے گا نا وہ آئے گا کہہ گے صدیفہ میں نے صدیفہ دے گا اور میں یہ کنٹھائیں نہیں لے سکتا کیونکہ میں صدیفہ دے گا لیکن جب آپ ان کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کریں گے تو وہ کیسے بیک کریں گے دیکھیں جی یہ نہیں کہ یہی ریولی سینڈر ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم یہ کنٹھو نوکریاں دیں گے پچاس نہ کر اسی طریقے سے انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ابھی صدر صاحب جو ہیں حالہ کی ہونا چاہیے کہ جب آپ اپنی افضریت ہو چکے تو صدر صاحب ریزائن دے گھر چلے آتے لیکن یہاں پر جو ہیں یہ انتشار پیدا کرنے اسی طریقے سے آپ صدر صدر کیوں دیں جی صدر کیوں ریزائن دے صدر تو آپ امپیچ کریں ان کو دیکھیں وہ کیا ہو جائے گا لیکن اخلاقیات میں یہ کہتے ہیں دوسری بات یہ اسی سے دے رہے ہیں نا دیکھیں ہمارے پاکستان میں شاہدہ رحمانی اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاکستان میں پولٹکس میں انفارچنیٹلی اخلاقیات نہیں ہیں اگر اخلاقیات یہ کہتے ہیں آپ نے خود اور کیا کہ پنجاب نے یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ جی ہاں میں آپ سے سوال کیا جی جی ٹھیک ہے میں یہ نہیں چھوڑے دیئے میں نے پہلے بھی اعت کیا کہ عمران خان صاحب کو اقتدار کا نشد لگا رہے ہیں اس طریقے سے انہوں نے لوٹ مار مچائے گئے تمام قومی خزانے کو خالی کر جائے جو کرشن انہوں نے ہوچ ربا داستانی آرہی یہ مسائلت ہے کہ انہوں نے اقتدار کے بغیر نہیں رہا جا رہا ہے یہی وجہ ہے یہ نہیں چاہی نہیں کر رہی ہے آپ سے میں نے پہلے کیا کہ آپ کے دیکھیں ناسکی تساملی سے انہوں نے ریزائن کیا نہ پنجاب سے نہ کیتی سے نہ بلوچستان سے جہاں جہاں ان کو اقتدار ہے وہاں چھنٹے میں لگے میں ساری مرات دے رہے ہیں صرف انہوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے اس طریقے کا بیانیاں رکھتا ہوا ہے باقی یہ اقتدار کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے اچھا زلیمہ یہ بتائیں کہ آپ کے پی میں حکومت سے علیہدہ نہیں ہو رہے اور اسی طرح پنجاب میں بھی آپ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی دنکے سے آپ کا دوبارہ جو ہے وہ وزیر اللہ بان جائے گورنر آپ اٹا نہیں رہے اگر اصولاً دیکھا جائے تو جب پرائیم منسٹر ایڈوائز بیج دیتے ہیں تو پھر صدر پاکستان باؤنڈ ہوتے ہیں کہ وہ ان کو ڈی نوٹیفائی کریں اور نیا گورنر بنائیں لیکن صدر صاحب جو ہیں وہ ان کو لیٹرز لکھ رہے ہیں وہ دوبارہ ان کو لیٹرز لکھ رہے ہیں تو کیا یہ چیزیں ہونی چاہیے لیکن یہاں پر پڑھے پیمانے پہ ہوسٹ ٹریڈنگ ہوئی ہے ایک لوڈ کروسنگ ہوئی ہے لیکن وہ تو وہ تو تو ان کو پیپوں کے زیلے اوپا وہ تو ڈی نوٹیفائی ہو گئے گھر چلے گئے یہاں لگائی گئی ہیں آپ اس کسام کی طریقوں سے اس کسام کے اوچھے ہرکنڈے استعمال کر کے جو بومنٹ اقتدار میں آئی ہو حمزہ شہباز وزیر اعلا بن گئے ہو جبردستی کے عثمان بزار کا استیفہ قبول ہی نہیں ہوا آپ مجھے بتائیں کہ کیسے تھضر جو ہے وہ وزیر اعظم کی باقتوں کو مانگے گا کہ وہاں پر تو کوئی چیز بھی چیزی نہیں ہے اگر ان کا استیفہ قبول نہیں ہوا تھا پیکر کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا اگر استیفہ نہیں قبول ہوا تو وہ الیکشنز کیسے ہوئے میں جو ہے پنجاب اسمبلی کے اندر تو آپ مجھے بتائیں کہ کس کس کی ہوتنا افضائی ہونی چاہیے کیا ہارس ٹریڈنگ کی ہونی چاہیے کیا مارپیٹ کی ہونی چاہیے کیا دھونس اور زبردستی کی ہونی چاہیے کہ نہیں مرکب میں اببہ کی حکومت ہے تو سب سے بڑے پاکستان کے سب سے بڑے سوبے پہ بابا بچے کی بیٹے کی حکومت ہو یہ کل ضروری ہے آپ دیکھیں یہ اخلاقیات اور کی جو تباہی انہوں نے سے رہی ہے جو اصول قاعدہ سانون کی جو بہت بڑی بات کرتے ہیں امیل طور پہ ان لوگوں کی وہ والی سٹیٹیجی ہے جس کی لاکھی اس کی بھائیت آپ زور کرو زبردستی کرو کبانی انہیداروں کے اندر انتریفیرنس کرو ان کو اب آپ خود دیکھیں اگر انتریفیرنس نہ کرتی یا ہائی کوٹ کی طرف سے یہ لوگ ڈسکولیفائید نہ ہوتے تو یہ تو اپنے آپ کو اپنی ہر ایک اولو انہوں نے سیدھا کر لینا چھا یہ تو آئے ہی چلیے ہیں کہ اپنے کروکشن کے کیسز کو صاف کریں اور اوورسیز پاکستانیوں سے ان کا ووٹ کا حق چھینے جو کہ جن کے پیسے تو آپ کو چاہیے پر ان کو ووٹ کا حق آپ نے نہیں دینا آپ ایک پاکستانی کو ووٹ کی حق سے کیسے محروم کر سکتے ہیں جاہے وہ جس بھی ملک میں رہتا ہو دنیا کسی بھی اس میں رہتا ہو وہ پہلے پاکستانی ہیں اس کے بعد وہ کسی اور ملک کا شہری ہوگا آپ اس کے حقوق سے اس کو محروم نہیں کر سکتے اس قسم کی حسنگوں کے بعد آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنر ان کے ساتھ دے گا یا ان کا ساتھ صدر پاکستان دیں گے تو ہو نہیں سکتا یہ بالکل ایک غلط ایکزیمپل سیکھ ہو جائے گا تو آپ آپ نے کیپی حکومت کیوں نہیں توڑی آپ قومی سمجھ سے چلے گے کیپی حکومت نہیں توڑی آپ نے یہ اکھار سے چھاڑ کر رہے ہیں اداروں کے اندر انٹرپیئرنس کر رہے ہیں اپنے من پسند کے لوگ لگا رہے ہیں جس سے یہ آئے ہیں یہ جو ہے نا بی سیوں تبادلے کر سکے ہیں لوگوں کے ایک جگہ سے اٹھا کے بیروکریٹی کو دوسری بیروکریٹی کو پھینک رہے ہیں اپنے اپنے لوگ دیکھیں جو چیف ایکزیکٹیو ہوگا صوبے کا یا پاکستان کا وہ تو اس کو رائٹ ہے نا کہ وہ جب مزی چاہے تو وہ تبادلے کرے جو چیف ایکزیکٹیو ہے صوبے کا اور جو چیف ایکزیکٹیو ہے پاکستان کا وہ جب چاہے تبادلے کر سکتا ہے دیکھیں وہ چیف ایکزیکٹیو بند تو جائے نا طریقے سے کسی کائدے قانون کو تو پالو کرے لوگوں کو جن کو خریدا ہے وہ سارے کے سارے دینوں تفائے ہو گئے آپ تو اکثر یہ کھو بیٹھیں آپ جائیں آپ اعتماد کا ووٹ لیں اس ابلی سے اس کے بعد آپ وہ بن جائے نا اسمبلی کا اجلاس ہی ہونے نہیں دیتے پیکر بھی جو ہے وہ ایگل طریقے سے بلا رہا ہے اسمبلی کا اجلاس جو ہونے ہی نہیں دیا جا رہا لیکن یہ بتائیں گے کہ پی اپ رومر سے آپ کیوں نہیں جدا ہوتے دیکھیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ راستے ہیں میرے تعلی طرف ہیں آپ قائدے قانون کی پاسداری کر رہے ہیں تو آپ کو درنے کی کیا ضرورت ہے آپ دھڑلے سے آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں لوگوں سے ووٹ لیں اعتماد کا بن جائیں یعنی خان صاحب ہمارے چیرمن صاحب کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کی طرف آئیں ووٹ لے لیں اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اگر زلے 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 امہ اچھا زلے امہ یہ بتائیں کہ اگر الیکشنز ہو جاتے ہیں اور انفارچنیٹلی آپ الیکشنز ہار جاتے ہیں تو آپ اس چیز کو مانیں گے کہ الیکشن فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ ہوئے ہیں کبھی نہیں کبھی نہیں دیکھیں بات سنیں اگر اگر الیکشن سب سے پہلے جو ہم کہتے ہیں فری اینڈ فیئر الیکشن میں فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ کی بات سکتے ہیں پاکستان پہلی کے انساہ جو ہوریت کی ادمبردار بھی ہے وہ یقین بھی رکھتی ہیں ہم یہی کہتے ہیں کہ کسی قسم کی کوئی انٹیفیرنٹ نہیں ہو ہمیں اپوزیشن میں بھی بیٹھنا پڑا تو ہم بیٹھ جائیں گے لیکن الیکشن فری اینڈ فیئر ہونا چاہیے لیکن اگر الیکشن فری اینڈ فیئر ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے بلکو ٹھیک ہے شاہدہ رحمانی پہلے تو یہ بتائیں کہ یہ جس طرح کہہ رہی ہیں کہ جی اگر فری فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہوتے ہیں تو ہم جو ہے وہ بیٹھ جائیں گے اپوزیشن میں لیکن ہم نے یہی دیکھا ہے کہ چلیں زلیں ہما جو ہے جو بات کرتی ہیں کریڈبل ہیں ہم ان کی بات کو تسلیم کر لیتے ہیں لیکن ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ میشہ آپ دیکھتے ہیں کہ دو ازار تیرہ میں بھی انہوں نے نہیں مانا اٹھارہ میں مان لیا دو ازار آٹھ میں بھی انہوں نے اسی طرح کیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کی لیڈرشپ مان جائے گی جی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ بات کر سلامت ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ جو میں کہتا ہوں وہ وہ میرے حق میں پیسل ہو اور جب تک یہ صدر یہ وزیر آدم رہیں گے ان کے حق میں پیسل آئے گا جب ٹھیک ہے آپ نے دیکھا رہی کہ لاہور کے چار حلقوں کے لیے انہوں نے دھرنے دی اور پھر چاروں حلقوں میں یہا رہے اسی طریقے سے آپ نے یہ دیکھا کہ جب ان کے بند سیونٹی ٹو میمبر پورے نہیں کر سکے تو آخری پون تک کھیلنے والے میدان چھوڑ کر بھاگ گئے اور انہوں نے بند سیونٹی ٹو میمبر نہیں پورے کیا اب سڑکوں پہ آگے اور سڑکوں پہ آگے انہوں نے جھوٹا بیانیاں ایک خط دے کر آئے آپ کے خیال میں آپ کے خیال میں کتنے لوگ آئیں گے کتنے لوگ لے کے آئیں گی ایک منہ بعد پہ کمیت کر دوں جی جی دوسری بات یہ کہ انہوں نے اگر اتنا ہی الیکشن کمیشن پہ پہلے اعتماد نہیں تھا اب جب پچی سرکان اپنی مرزی کے بیتے عدالت سے آتے ہیں تو کہتا ہے بارہ بجے رات کو عدالتیں کیوں ہوتی ہیں جب اپنے حق پہ آتے ہیں تو پیتے کی عدالتیں اور بیلنس کرنے کی کوشش ہو رہی ہے تو یہ بتائیں کہ کتنے لوگ آ جائیں گے زلے امہ کی جانے پچھاتے ہیں زلے امہ کتنے لوگ ایکسپیکٹڈ ہے آپ کے پچیس مارچ کے جو یہ سارے جل سے آپ نے دیکھیں اور ہر ایک شہر میں جس طرح کے گھروں کی چھتوں پہ گلی پوچوں میں روڑ پہ بہت ساری جگوں پہ جہاں پر نوملیت کی حکومت کی وہاں پر ہرڈلز بنائے گئے راستے بند کیے گئے کنٹینر لگائے گئے اس کے باوجود عوام جسی بڑی تعداد میں نکلی ہے وہ سب انشاءاللہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ جلد اپ جلد مطلب انتظار میں تھے منتظر تھے کہ کسی طرح خان صاحب لوگ مارچ کی آزادی کی آزادی مارچ کی کال دیں اور وہ نکل کر آئیں تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کتنے ملیئر ایکسپیکٹڈ ہیں کتنے ملیئر جو کراؤڈ ہے وہ آپ کو روز سے نظر آئے گا انشاءاللہ کراؤڈ نظر آئے گا بلکل آپ کہہ رہی ہیں دیکھتے ہیں کہ پچیس کو کیا ہوتا ہے لیکن جس طرح آپ نے بات کی تھی پہلے ہی پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے ناظرین زلی امہ نے بات کی تھی کہ جو صحافی ہیں ان پر ایف آئی آرز در چھو رہی ہیں بلکل ہم کنڈیم کرتے ہیں جو کہ ایف آئی آرز ہوئی ہیں سمی ابراہیم صاحب پر ارشد شریف پر اسی طرح عمران خان پر اور سابر شاکر پر اس کو جتنا کنڈیم کیا جائے اتنا ہی کم ہے کیونکہ وہ بھی ہمارے کلیک ہیں اور ان کے ساتھ بھی وہی سلوک ہونا چاہیے جو عام شہری کے ساتھ ہوتا ہے اس طرح کی جو کاروائیاں ہیں جو ایف آئی آرز ہیں یہ نہیں ہونی چاہیے اگر انہوں نے کوئی ایسی بات کی ہے تو ان کو بلانا چاہیے ایک فورم ہونا چاہیے وہاں پہ آکے وہ اپنی بات کرے اور پھر اگر وہ وہاں پہ غلط ہوں تو پھر اس طرح کی چیزیں ہونی چاہیے لیکن جو ان کے ساتھ ہو رہا ہے وہ بے انصافی ہے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں جہاں بھی وہ کھڑے ہوں گے ہم ان کے پیچھے نظر آئیں گے تو ناظرین آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا اور جس میں آپ نے زلے امہ پی کی بھی گفتگو سنی شاید رحمانی کی بھی گفتگو سنی اپنی ان کی پلٹیکل پارٹیز کی جو ہے وہ اپنی اپنی آرہا ہے لیکن اس وقت جو ہے ملک کو تمام پلٹیکل پارٹیز کی اور اسی طرح اداروں کی سپورٹ کی ضرورت ہے تا کہ پاکستان کو آگے بڑھایا جائے تا کہ پاکستان جو ہے جو ترقی کی جانب گامزن تھا وہ رک کیا ہے اور اس رکاوٹ کو دور کرنے کے تمام لوگوں کو مل کر کام کرنا پڑے گا اور آج تک کے لیے اتنا ہی اپنے میزبان کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ